میں ہوں خبری اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ظالموں کو نہ تو موت اچھی نصیب ہوئی ہے اور آخرت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان تمام ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسا ہی ایک ظالم تھا ویپن راوت جو کہ پہلے انڈین آرمی چیف ہوا کرتا تھا اس کے بعد آرمی چیف کے عدد سے روٹائر ہونے کے بعد اس کو نیسے لگا دیا گیا تھا یعنی انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا گیا تھا لیکن یہ شخص جو کہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا آیا ہے اور پاکستان کی آپ ستر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ویپن راوت نے جتنی پاکستان کو دھمکیاں دی وہ اور بات ہے کہ پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں پایا لیکن جتنی دھمکیاں ویپن راوت نے دی اور کشمیر میں جتنے ظلم کیے کوئی بھی انڈیا آرمی چیف اتنے نہ تو ظلم کیا اور نہ ہی پاکستان کو اس نے اتنی دھمکیاں دی تھی لیکن آج یہ ظالم بیپن راوت اپنے نتیجے کو پہنچ چکا ہے بیپن راوت اپنی بیوی کے ساتھ ایک افیشل ٹریپ پر جا رہا تھا بیپن راوت اور اس کی بیوی جس ہیلیکوپٹر میں سفر کر رہے تھے یہ ایم آئی ستارہ وی فائف ہیلیکوپٹر ہے یعنی ایم آئی سیریز کا جو سب سے سکیور ہیلیکوپٹر کہا جاتا ہے جسے مانا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر نہ تو سردی میں شدید سردی میں کریش ہوتا ہے نہ ہی اس کے اوپر امچائی کا زیادہ اثر ہوتا ہے نہ ہی تیز ہوائیں اس کا کچھ بگاڑ پاتی ہے لیکن آج موسم سرد ضرور تھا لیکن اتنا شدید نہیں تھا لیکن یہ دنیا کے سکیور ترین کلانے والا ہیلیکوپٹر عجیب طریقے سے کریش ہوتا ہے آسمان میں ہی آگ پکڑ لیتا ہے اور یہ ہوا میں سوکے پتے کی طرح ایسے گر جاتا ہے کہ دیکھنے والے کی اٹھتے ہیں کہ بے شک ظالموں کو نہ تو موت اچھی نصیب ہوتی ہے اور آخرت کا تو بھول ہی جائیں لیکن اس میں پاکستان کا نام کیوں آ رہا ہے اس وقت بھارت میں کئی ٹرینڈ چاہ رہے ہیں ایک تو بھی پندرابن ٹرینڈ چاہ رہا ہے دوسرا پاکستان کر کے ٹرینڈ چاہ رہا ہے اور اس ٹرینڈ کے اندر پوری طرح سے مسلمانوں کے بارے میں بے شک وہ بھارتی مسلمان ہو یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارتی مسلمان آج بہت خوش ہیں اس کے علاوہ اس ٹرینڈ میں عجیب جی ٹویٹس بھی کی جا رہی ہیں جیسا کہ اشارہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہو اور یہ تمام معاملے کو پاکستان کی طرف ڈائی وٹ کرنے کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے یعنی اب صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ بی جے پی اسے بھی پلواما کی طرح کیش کروانا چاہتی ہے اور اسے پلواما ٹو بنانا چاہ رہی ہے ایک چیز یاد رکھئے گا اس وقت بھارت میں ہو رہے ہیں الیکشن بھارت کی ریاست ہے اتر پردیش جہاں یوگی عدیتینات اس وقت فی الحال چیف منیسٹر ہے لیکن الیکشن ہو رہے ہیں کچھ ہی دنوں میں الیکشن شروع ہو جائیں کہ پورے زور پر اتر پردیش میں کیمپیننگ کی جا رہی ہے یوگی عدیتینات بھی کر رہا ہے اور مخالف پارٹیز بھی کر رہی ہیں بھارتی کسانوں کے دھرنے کے دوران کسانوں کے لیڈر تھے رکیش تکیت رکیش تکیت کا بی جے پی کے بارے میں کہنا تھا کہ یہ ووٹوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ اپنی سکی ماں کو بھی اگر بیچنا پڑے انہیں تو یہ بیچ بھی سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی اس انسیڈنٹ کو پوری طرح کیش کروانے کی کوشش کرے گی اتر پردیش میں یعنی تمام معاملے کو پاکستان کے سر کسی نہ کسی طرح سے لنک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ حالات بھی خراب ہو جائیں خیر اس معاملے میں جو کچھ ہوتا رہے گا خبری آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیں اور خبری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں